اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان درس قرآن با اینام الرحمن میں آپ لوگ کا خیر مقدم ہے اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 89 سورة الانعام سورة نمبر 6 پارہ نمبر 7 آیت نمبر 84 چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 83 پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا عِبْرَاهِيم یہ ہے ہماری حُجَّت دلیل آتَيْنَاهَا جسے ہم نے عطا کی کسے؟ عبراہیم علیہ السلام کو اوپر سے بات آئی تھی جو عبراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا کہ پہلے ستارے کو بولے یہ میرا رب ہے پھر چاند کو بولے یہ میرا رب ہے پھر سورج کو بولے یہ میرا رب ہے پھر سب لو جب کمپلیٹ مخاطب ہو گئے تو بولے نہیں یہ رب ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے ہمیں تو پرفیکٹ پرسنالٹی کی درخواست تلاش ہے پرفیکٹ ہستی کونسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وَتِلْغَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا اِبْرَاہِمْ عَلَا قُومِهِ تو یہ ہے ہماری حجت جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم کو اس کے قوم کے خلاف کہ اس طرح پیش کیجئے ان کے سامنے نرف و درجات ہم بلند کرتے ہیں درجات کو من نشا جس کے لئے چاہتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک آپ کا رق کمال حکمت والا ہے بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا ہے اور کمال علم والا ہے یہاں تک بات مکمل ہو گئی تھی اب یہاں سے آگے بات قوم والے جو ڈرا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑھے لوگ کہ تمہارا نشت ہو جائے گا تم پہ کسٹ آ جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تمہاری نسلخ برباد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھے ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کو ماننا شروع کیے عباد شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی اولادہ دی وہ وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ اور ہم نے اسے عطا کی إِسْحَاق جیسا بیٹا یاقُوب جیسا پوتا قُلَّنْ حَدَيْنَا اور ہر ایک کو ہدایت سے بھی نوازا وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْل اور اس سے پہلے ہم ہدایت سے نواز چکے ہیں نوح علیہ السلام کو بھی یعنی یہ بھی موحد تھے ان کو بھی نوازے تھے چار بیٹے میں سے تین موحد تھے اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسمائل علیہ السلام کو بھی نواز عیساق علیہ السلام کو بھی یاقُوب علیہ السلام کو وَمِنْ ذُرِّيَتْ دِیَا ان کی ذُرِّيَتْ میں سے یعنی چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو یعنی نوح علیہ السلام دعوود وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسفَ مُوسَى وَحَارُون تو کیسی کیسی پرسنالٹی وجود میں آئے دعوود علیہ السلام سلمان علیہ السلام عیوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام وَقَذَالِكَ نَزِّ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں محسنین کو پھر وَذَكَرِيَا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَالْيَاسِ علیہ السلام کُلُّمْ مِنَ السَّالِحِنِ سَبْ نِكُوْ کَارُتْتَي تو دیکھیں قوم والے کیا ڈرہ رہے تھے تمہاری جڑ کر جائے گی نسل برباد ہو جائے گی کوئی ایک سہل سالے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو پھر وَإِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوتَا وَكُلَّنْ فَزَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت ادا کی اپنے اپنے وقت میں ان سے ٹاپ کی پرسنالٹی نہیں تھی پھر وَمِنْ آبَاهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ان کے باب داداؤں میں ان کے اولادوں میں ان کے بھائیوں میں وَجْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ ہم نے انہیں چن لیا انہیں ہدایت دی الہ سرات مستقیم سرات مستقیم کی طرح تو یہ سمجھے کہ انبیاء کرام کے ناموں کا ایک بڑا گلدستہ یہاں پہ آیا ہے تو یہ یہ پرسنالٹی ہیں جن کے آئینے میں آپ اپنی پرسنالٹی کو دیکھ سکتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اتنے انبیاء کرام کے نام ہم نے کیوں گنایا اگر آپ گنا چاہے تک اتتیں ہیں آپ دیکھیں کہ عبرائم علیہ السلام کی بات تو چلی رہتی پھر عصاق علیہ السلام دو یعقوب علیہ السلام تین نو علیہ السلام چار پھر دعوت علیہ السلام پانچ سلیمان علیہ السلام چھے یوceV علیہ السلام آٹھ موسا علیہ السلام نو حارون علیہ السلام دس دس یہاں تک پہنچیں پھر زکریہ علیہ السلام گیارہ یہیئی علیہ السلام بارہ عیسیٰ علیہ السلام تیرہ علیہ السلام چودہ چلیئے آگے اسماعیل علیہ السلام پندرہ علیہ السلام سولہ یونس علیہ السلام سترہ لوت علیہ السلام اٹھارہ یہ دیکھیں اٹھارہ انبیاء رسولوں کا تذکر آیا یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا اٹھارہ رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک بات جو بیان کرنی ہے وہ کیا ہے قومن یہ ہے اللہ کی ہدایت یہدی بھی منیشا جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے منیشا جسے چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے لیکن اب دست کانٹھی کی بات ہے وَلَوْ أَشْرَكُوْا اور بفرضِ محال سپوز دیٹ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے ہیں اتنے ٹاپ کے لیول کے لوگ لَهَ بِدْعَنْهُمْ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ تو سارے عامال ان کے برباد ہو جاتے جو وہ کچھ کر رہے تھے شرک اتنا زیادہ خطرناک چیز ہے یہ آپ سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اٹھارہ رسولوں کا تذکرہ میں کیا ہوں اور یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی سارے عامال کو ہم برباد کر دیتے ہیں جو بھی یہ نیکی کمائے تھے انفرادی لحاظی ہے استعمائی لحاظی ہے عبادت کے لحاظی ہے دعوت کے لحاظی ہے عقامت کے لحاظی ہے کوئی بھی نیکی ہو خراب یعنی شرک اتنا خطرناک چیز ہے زیرو ٹولرنس ہے اللہ تعالیٰ گئے اس یعنی آپ سمجھ جائیں کہ ایک ڈرم دودھ کے جہاں آپ شربت بنا ہیں اور اس میں ایک قطرہ اگر کوئی بچہ کے پشاپ گرا دے کر دے تو پورا ڈرم برباد ہو جائے گا کی نہیں ہوگا تو یہی حال یہ ہے نیکی جہاں آپ ڈرم بھر کر گلائیں ایک ڈرم اگر آپ شرک کر دیئے تو وہ برباد ہو جائے گا تو یہ بات سمجھانے کے لئے ہے کہ انبیاء گرام شرک نہیں کرتے ہیں لیکن اگر یہ بھی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جب ان لوگوں کے شرک کرتے تو ان کے اہمیت کچھ نہیں تو تم لوگ کس کھیت کی مولی ہو اب دیکھ اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابِ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی وَالْحُکْم اور حکم عطا کیا تھا وَالنبوہ النبوہ سے سرفراز کیا تھا تو یہاں پر کتاب سے مراد تھا آپ جانتے ہیں تورا دن جل حکم سے مراد یہاں پر قوت فیصلہ یہ بہت اہم چیز ہوتا ہے آپ کے پاس کتاب موجود ہے لیکن دی ٹو دی مرے میں اس کو امپلیمنٹ کرنا یہ بہت یونک کوالٹی ہوتی ہے وَالنبوہ فَإِنْ أَكْفُرْ بِهَا هَا أُلَائِ تو اگر یہ لوگ اس ہدایت کے اگر انکار کر رہے ہیں ہاں اولا اس مراد یہ مکہ والے اگر اس کا انکار کر رہے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا تو ہم نے مقرر کر دی ہے اس پر اس ہدایت پر ایک ایسی قوم کو لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ جو اس کی ناقدری نہیں کرے گی انکار نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دیئے کہ اگر یہ مکہ والے آپ جو ہدایت لے کر آئے ہیں اگر اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو گھبرانی کی بات نہیں ہے ہم نے اس ہدایت پر ایک ایسی قوم کو مقرر کر دیا ہیں جو اس کی قدردان ہے یعنی ناقدری نہیں کرے گی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیئے سمجھے کہ ذہن کیا ہوگا تعالیٰ کے طرف اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد مجھے لگا مقرر کیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یسری والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے انتخاب کر لیا عوصر خضرج والوں کو اب اللہ تعالیٰ نے کہا اولائک اللہ دینہ دلہ یہ ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازے تو اوپر بھی بات آ گئی تھی لیکن اب دوسری بات سمجھانی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاتم ہے اولائک اللہ دینہ دلہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا تو فابہداہ مقتدی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے یعنی شروعاتی دور میں جو جو مسائل ابھی کلیر نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں دین کے حساب سے کن کو فالو کرنا ہے انہی انبیاء کرام کے نقش قدم کو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہیں تو پھر وہ کہاں فالو کیے ہیں مسجد اقصہ کو جو ہے اپنا قبلہ بنائیں یہ سمجھے کہ مکی زندگی کے آخری دور کی یہ سورہ ہے آج یہ پوری کمپلیٹ سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی پھر جب اللہ تعالیٰ کا آرڈر آگیا نئی شریعت کا نیا قانون تو پھر اس کے حساب سے چلنا ہے لیکن ابھی جس کا ٹیم نہیں آیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کچھ تو پھر ان انبیاء کرام کی حساب سے دین شریعت کو لے کر آگے چلئے قُلْ لَا عَسْلُكُمْ عَلِهِ عَجْرَ اور آپ کہہ دیجئے کہ اس پر میں کوئی عجر نہیں مانگتا ہوں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَ لِلْعَالَمِينَ یہ نہیں ہے مگر یاد دہانی جہانوالوں کے لئے یعنی قرآن مجید جو ہے یہ کیا ہے ایک نصیحت ہے کہ وہ یاد دلاتا چلا جائے اب یہاں سے ایک بات آرہی ہے کہ یہود وغیرے سے مکہ والے پوچھنے گئے کہ آپ کوئی ایسا فارمولا بتائیے کہ ان سے ہم ڈیبیٹ وغیرے میں جیت جائیں ہمارے عوام الناس بہت متصر ہو جاتے ہیں اور سنتے ہیں اور بگھل جاتے ہیں تو یہود نے کہا کہ دیکھو کئی سوال تو تم کو جواب سکھا دیئے لیکن ہوب نہیں پا رہا ہے تو ایسا کرو ڈاریک نکار ہی کر دو اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا اس سے پہلے اب یہ دیکھیں جان چھوڑانے کے یہ کوئی پائے اسلام کا کوئی ریاست ہی نہیں ہوتا جان جام تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا کب اس قالو جب انہوں نے کہا مَا اَنْزَلَ اللَّهَ عَلَى بَشْرِ مِنْ شَيْءٍ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل کیا کسی بشر پر کوئی چیز تب یہ کس نے کہا یہود نے کہا کس نے کہا مکہ والوں سے کہا ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے آج تک کوئی چیز نازلی نہیں کی کس چکر میں تم لوگ پڑھ گا تو یہ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے کلاس دی قُل آپ کہیے مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابِ کس نے نازل کی کتاب الَّذِي جَابِ مُوسَى جو موسَى لے کر کے آئے تھے کیا موسَى علیہ السلام تورات اپنے پاس سے لکھ کے لائے تھے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی تم جو اہلِ کتاب اپنے آپ کو بنتے ہو وہ کتاب کہاں سے آئی پھر تو کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسَى لے کر کے آئے تھے علیہ السلام اس کتاب میں کیا تھا نُورَ وَحَدَ لِنَّاسِ جس میں نور بھی اور ہدایت بھی لوگوں کے لئے نور سے مراد نورِ ایمان ہدایت سے مراد ہدایت کے جو باتیں حرام و حلال کی باتیں جس کو تم لوگ نے حصے بخرے کر دیئے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ہیں اب حصے بخرے کرنا آج کے دور میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایک آیت کو بار بار پڑھنا دوسرے آیت کو گول کر جانا آپ سمجھ جائے کس کی مسجد ہے آپ سمجھ جائے کس کی مسجد ہے تو یہ سورة طوبہ کا درس آپ دیکھ لیجئے کس مسجد میں تو تم لوگوں نے اس کو حصے بخرے کر دیئے ہیں تبدونہا و تخفونہ کسیرہ کچھ کو تو تم ظاہر کرتے ہو اکثر و بیشتر کو گول کر جاتے ہو یہی حال امت مسلمہ کے ہیں چند آیتیں ہیں جس کو پوری تقریر میں گھماتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر قرآن گیاد کو گول کی ہوئے ہیں وعلیم تم عالم تعلیم انتو ولا باکم تمہیں سکھائے گئے وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے نہ تمہارے آب و آجداد جانتے تھے قل اللہ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ نے ناظر کی تھی وہ کتاب سم مذرہم فی خوزن یا لبون پھر چھوڑ دیجئے ان کو خوشکپیوں میں جس میں وہ کھیل تماشا کیے جا رہے ہیں پھر ان کا انجام وہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کیا انجام کر گئے تو یہود نے جو جان چھوڑانے کوش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیے گردن سے کیسے بول دیئے یہ پھر وَحَادَ كِتَابُنْ اَنزَلْنَا هُوْ اور یہ ہے کتاب جسے ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب کیسے ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یعنی وَحَادَ كِتَابُنْ مبارکن یہ کتاب بابرکت ہے جسے ہم نے نازل کی ہے مُسَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ اَدَيْهُ اور یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے کتاب ہے کسی لیے نازل ہوئی ہے وَلِتُنْ زِرَ اُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْ لَهَا تاکہ آپ خبردار کریں اُمَّ الْقُرَى کو بستی کی ماں کو یعنی کیپٹل کو بستی کی ماں اس زمانے میں جزیر رضل نمارم میں کیا تھا مکہ وَمَنْ حَوْ لَهَا اور اس کے اردگر جو بستی ہے اس کو ڈرائیے تب یہ مکہ ہے تو اس کو ڈرائیے اور یہ پھیلتے جائے یہ پھیلتے جائے تو پورا گلو بھی آ جائے گا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخَرَ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نکتے ہیں يُؤْمِنُونَ بِ وہ اسے بھی مانتے ہیں وَهُمْ عَلَى صَلَاطِهِمْ يُحَافِظُونَ پریکٹیکل میں وہ نعمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا آج تک یہ سب سے بڑا جھوٹ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا ہے اس طرح کی باتیں ہم بھی نازل بیان کر سکتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَعَلَى اللَّهِ كَذَوَا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بانتے اب یہاں پر اللہ پر جھوٹ بانتے سے مراد کیا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب نازل کی ہے درہاں لیکن اس پر کتاب اللہ نے نازل نہیں کی ہے تو اس سے بڑا ظالم یقینی بات ہے کوئی نہیں ہوگا لیکن او یا قَالَ اُوحِيَ إِلَيَّا یا پھر وہ یہ کہے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَنْ درہاں لیکن اس کے طرف کوئی چی وحی نہیں کی گئی ہے وَمَنْ قَالَ یا پھر وہ شخص جس نے کہا سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَعَنْزَ اللَّ میں بھی نازل کر سکتا ہوں اسی کے مثل جو اللہ نے نازل کیا ہے اب یہ دیکھیں جسارت اللہ تعالیٰ نے کہا ان تینوں میں سے کوئی کٹیگری ہو یہ تو بڑی بڑی بادہ دنیا میں کر رہے ہیں جب تک موت نہیں آئی ہے جب آخری وقت آئے گا تو پھر وَلَوْ تَرَا کاش کہ آپ دیکھ پاتے اِذِي ظَالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوت جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے آخری وقت میں نزا کی آلت میں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ عَيْدِهِمْ اور ملائکہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہے ہوں گے اور ڈانٹ کے کہہ رہے ہوں گے اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانے یعنی ان لوگوں کے درگت وہ موت کے وقت سے ہی شروع مرنے کا بھی انتظار نہیں پھر فرشتے کہیں گا عَلْيَوْمَ تُزَّوْنَ عَذَابَ الْحُونَ آدھ تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے زلت کے عذاب کا بدلہ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرِ الْحَقِ بسبب اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق بات بولتے تھے وَكُنْتُمْ عَنَایَاتِ تَسْتَقْبِرُونَ اب تم لوگ اللہ کے آیات سے تکبر کرتے تھے یعنی ایگو کے بیس پر انکار کرتے تھے ایک ہوتا ہے کنفیوزن کے بیس پر انکار کرنا وہ تو بات سمجھ ماتھی ہے ایک ایگو کے وجہ سے میں ان کی بات مان لوں اب اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھئے ان کا منظر پھر فرشتے کہیں اللہ تعالیٰ کہے گا تم لوگ آگئے ہمارے پاس تنہا تنہا جس طرح ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ تم چھوڑ دیئے اس چیز کو جس خول میں ہم نے تم کو لپیٹا تھا ورا ظہورکم اپنے پیٹ پیچھے یعنی آدمی رہتا ہے تو اس کا خاندانی خول لیتا ہے قومی خول لیتا ہے اور بھی بہت سارے خول لیتے ہیں رشتے تعلق یہ وہ سب چھوڑ دی اور ویسے آگے جیسے فرشت مرتبہ پیدا کیے تھے فرشت مرتبہ پیدا کیے تھے تو کیا اس وقت ماں باپ نہیں تھے کوئی بھی آدمی تنہا تو نہیں آتا ہے ماں باپ کے ذریعے آتا ہے تو یہاں پر کیا بات ہے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَا تم آگے ہمارے پاس تنہا جس طرح ہم نے تم کو فشت مرتبہ پیدا کیا تھا تو آدمی تنہا تو نہیں پیدا ہوتا ہے وہ تو ماں باپ رشتدار بھائی بھائی یہ سب رہتے ہیں یہاں پر مراد یہ ہے کہ عالمِ ارواح میں جو سب روح کو پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت سب لوگ تنہا تنہا تھے الارواح جنود مجند تو ہر ایک کے روح الگ الگ ہے اس میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سارے روح سے جہاں تسٹمنی لیے شہادت لیے ام آئی ناٹ یور لارڈ وائی ناٹ تو سب سے جہاں حد لیے پھر جن لوگوں جن ارواح کو جہاں نبی رسول بنانا تھا ان سے الگ سے پھر لیے جسور عالم راہ نے پڑھیں اب پھر سب کو کول اسٹور میں ڈال دیے کہ اب ہم باری باری تم لوگوں کو بھیجیں گے دنیا میں اور آزمائش کریں گے تمہارے اب وہاں بھی تم اگر نہیں بھولے تو پھر تم لوگوں کو اس جنت میں ڈال دیں گے تو اب یہ دنیا میں جو بھیجا گیا یہاں سے اپنے اپنی باری پہ تو یہاں پر جہاں رشتے تعلقات والدین بھائی بہان یہ سب دیا گیا پھر مرنے کے بعد یہ سارے رشتے ختم شوہر بیوی سب ختم پھر سب تنہا تنہا جیسے روح دے یہی سارے روح جمع ہو جائے گی یہاں آخرت میں اب یہ رشتے تعلقات اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ رشتے تعلقات تمہاری اپنی باڈی تمہاری زمین میں دفن ہو جائے گی تو رشتے آ شوہر آ بیوی آ بیٹا آ بیٹی یہ سب کہاں رہے گا سب جیسے یہ بس یہ روح یہاں سے آئے یہاں ٹرانسور ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے آ گئے نا تنہا جیسے ہم نے تمہوں کو فرشت مردہ پیدا کیے تھے اب یہ آپ سمجھے کہ یہ فرمولہ بہت آسان ہے کہ بہت سارے لوگ مولانا لوگ پریشان رہتے ہیں کہ عورت ہے تو اس کو مرد ہے تو اس کو ہور ملے گی تو عورت ہے تو اس کو کیا ملے گی یہ وہ روح کا کوئی جنڈر ہی نہیں ہے روح ایک یونیک چیز ہے اس کو تو یہاں جنڈر دیا گیا ہے کسی روح کو عورت کا رول دیا گیا ہے کسی روح کو مرد کا رول دیا گیا ہے کسی روح کو مخنص کا رول دیا گیا ہے کسی کو جہاں گورے کا رول دیا گیا کسی کو کالے کا رول دیا گیا کسی کو باشا کا رول دیا گیا کسی کو فقیر کا رول دیا گیا کسی کو ہینڈسوم کا رول دیا گیا کچھ اس سب رول ادا دا کر کے یہاں پہنچ جائیں گے تو روح کے کوئی جنڈر ہی نہیں ہے جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے بس یہ آپ لوگوں کو بس سمجھانے کے لئے بتا دیا گیا ہے بقیہ جو اصل معاملہ یہ ہے کہ روح یونیک چیز ہے اور پھر جنت میں وہ جو خواہش کریں گے وہ اسے ملے گا روح کبھی کہیں گے کہ مجھے عورت کا رول چاہیے تو ٹھیک ہے برد کا رول چاہیے تو ٹھیک ہے کسی کا رول نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے جنت تو ہے یہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کے ہر خواہش کی تکمیل ہو تم آگے ہمارے پاس تنہا تنہا جس طرح ہم نے تم لوگوں کو فش مرتا پیدا کیا تھا تنہا تنہا چھوڑ دیئے تمام خول کو جو دنیاوی خول تھے رشتے پہنے یہ مال و دولت دنیا ریے رشتہ و پیون بتانے وہم و گنا لا الہ الا اللہ ورا زہرکم اپنے پیچھے اور ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ شفیع جن پر تم لوگوں کا ظلم تھا کہ انہم فیکم شرکا کہ وہ سب تمہارے بارے میں شریک ہوں گے شفارش کریں گے تم کو چھڑائیں گے بچائیں گے لَقَدْتَ قَدْتَ بَيْنَكُمْ سَارے رشتے منقطع ہو گئے تمہارے درمیان وَزَلْنَ عَنْكُمْ مَا كُنْتَ تَزَمُونَ اور گم ہو گئے تم سے جن پر تم کو ظلم تھا خار ہیں متکار ہیں کچھ بھی ہیں لیکن یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے کہاں ہیں وہ سب تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح کی کامیابی کے تیاری کرو اسی لئے جو ہے اللہمہ اقبال تو یہ بہت اچھی طرح یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ روح جو ہے اس کا سفر بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اور پھر یہ آخری تک جو ہے اسی لئے روح کی پیدائش تو ہے لیکن روح کی موت نہیں ہے وہ جسم کے لئے موت ہے روح کی موت نہیں ہوتی ہے موت زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر تو یہ بات سمجھ جائیے تو روحانیت پر انشاءاللہ اور بھی بات کریں گے جب بائیس میں پارے میں پہنچیں گے چوبیس میں پارے میں اور اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ میرا بائیس میں پارے کے سور غافر کا درست سنیے تو اس میں آپ کو مل جائے گی بہت ساری بات ہے